جانے کے رامی کہ جب پیمبر اسلام خود شام تشریف لے جا رہے تھے جناب ابو طالب کے ساتھ تو سارے کے سارے ہماری دینیات کی کتابوں میں موجود ہے کہ سارے کے سارے وہاں جو پادری دیکھ رہے تھے عیسائی تھے وہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب کے ساتھ سرور کائنات کو جب پہاڑوں سے اتر کے دمشق میں جا رہے تھے تو جیسے شام میں پہنچے تو انہوں نے فوراں جناب ابو طالب کو روکا کہا ابو طالب یہ جو آپ کے ساتھ اٹھارہ برس کا جوان ہے یہ کون ہے تو ان سب نے کہا کہا یہ میرا بھتیجہ جناب ابو طالب نے ان سب سے کہا یہ میرا بھتیجہ محمد مصفا ہے تو کہا کہ ہم نے ان میں وہ صفات دیکھی ہیں جو ہماری انجیل میں پائے جاتی ہیں تو جناب ابو طالب نے کہا تم بتاؤ تمہارے پاس کیا لکھا کبھی ہم نے دیکھا جب یہ اتر رہے تھے نا تو درخت ان کے سامنے چھک رہے تھے سوچو سوچو درخت ان کے سامنے چھک رہے تھے محسوس یہ ہوتا تھا یہ سارے کے سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سب چیزیں ان کے قدموں کے بوسے لے رہی تھی اور یہ ساری کی ساری کائنات سے تسبیح کی آوازیں آ رہی تھی لگتا ہے یہ وہ جو آخری نبی ہیں وہ یہی ہیں عیسائی پادری دیکھے پہچان لے اور جو آغوش میں پال رہے ہیں وہ نہیں پہچان رہے عیسائی کے رامی وہ صفات تھی جناب سرور کائنات میں یہاں تک کہ جب جناب فاطمہ بنت اصد مادر امیر المؤمنین مدینہ آئیں تو صحابیات نے سوال کیا جو بی بیاں پیمبر پہ ایمان لے کے آئیں تھی کہا ہے فاطمہ بنت اصد آپ نے سرور کائنات کو پالا ہے کچھ بچپنے سے متعلق بتائیں گی تو انہوں نے اتنے موجزات سنا میں صرف ایک موجز سے کتنا بشارہ کروں گا اگر سننا چاہیں گے سب حضراء کہ دین حق کا جو بیشواہ ہوگا اس میں صفات کیا ہونے چاہیے تو کہا کہ رسول خدا کو بچپنے سے خرمے بہت پسند تھے تو میں بہترین جو خرمے ہوتے تھے چنکے ان کے لئے رکھ دیتی تھی کہ جب گھر آئیں گے تو خرمے کھا لیں گے کھجور کھا لیں گے کہ ایک دن میری آنکھ لگئی تو بہر کی گرمی تھی کیونکہ پہمبر کو آنے میں دیر ہو گئی تو جیسے پہمبر گھر آئے تو اچانک کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی کہا رسول خدا کے آنے کا وقت ہو گیا تو آپ نام لیتی تکا کے بھی محمد کے آنے کا وقت ہو گیا کہا میں اٹھی فوراں سہن میں گئی کہ میں خرمے جو پک جاتے تھے وہ گر جاتے تھے وہ جمع کر لوں اور دھو کے رکھ دوں کہا جیسے میں اٹھی سہن میں گئی تو دیکھا کہ رسول خدا درخ کو اشارہ کر رہا ہے کہا جھک جا جیسے ہی وہ درخ چھکا تو آپ نے خرمے اتارے اور پھر کہا واپس چلا جا توجہ توجہ تو جناب فاطمہ بن جیسد نے کہا رسول خدا نے درخ کو اشارہ کیا وہ چھک گیا کہا پھر واپس چلا جا واپس چلا گیا جب دس برس نو برس کے سن میں پیمبر کو پتا ہے کہ میرے اشارے پہ درخ چھک جائے گا تو جب چالیس برس کے ہوں گے تو پتا نہیں ہوگا میں اللہ کے رسول ہوں آہ 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 جب سب جانتے ہیں یہ عام ہستی نہیں ہے بڑی بڑی ہستیاں گواہی دے رہی ہیں تو نشانیات سالی کتابوں میں آتی رہیں گی اور وہ نشانیاں بتائیں گی کہ یہ رسول خدا اللہ کے رسول ہیں نشانیاں بہت سی ہیں محمد باقر مجلسی نے حق الیقین میں بحار الانوار میں اور اور سید نعمت علیہ جزاری نے الانوار و نعمانیہ میں اور اور بزرگوں نے مختلف کتابوں میں ان موجزات کو درج کیا ہے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت جلدی جلدی کہ سرور کائنات کے جسد متحر کے اندر موجزات کو لکھا گیا ہے کہ وہ آخر نبی آئیں گے ان میں کوئی صفات ہوں گی ایسی صفات ہوں گی جو کسی اور میں نہیں چھی جتنے موجزات اللہ نے سارے انبیاء کو دیئے ہیں اس سے زیادہ موجزات سرور کائنات کو اٹھا کیے ہیں اور ان موجزات سے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں وہ موجزات بتائیں گے تو اب چوبیس موجزات جسد متحر میں ہیں رسول اسلام کے جسم مبارک میں ہیں جسد متحر میں ہیں رسول اسلام کے جسد متحر کے اندر چوبیس موجزات علماء نے درج کی ہیں سننا چاہیں گے تو میں پڑھوں گا جسم مبارک میں علماء نے لکھا رسول اسلام کے چوبیس موجزات کہا جہاں سے بھی رسول خدا گزرتے تھے سر پہ ایک عبر رہتا تھا ایک بادل رہتا تھا کیونکہ خالق کو یہ برداشت نہیں تھا کہ ان کے سائے پہ کسی کے پاؤں آ جاؤں ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں نہ آئیں اب اگر کبھی کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر ماننا پڑے گا خالق کی اجازت چھی میں بہت تیسے گزروں گا تو پیمبر اسلام نے چوبیس پیمبر اسلام سے مطالق چوبیس موجزات علماء نے درج کیے ہیں پہلا سر پہ ہمیشہ عبر رہتا تھا ایک بادل رہتا تھا دوسرا قد آور سے قد آور آدمی جب پیمبر کے سامنے آتا تو رسول اسلام سر سے لے کے گردن تک اونچے نظر آتے تھے کوئی بھی بلند قامت سے بلند آدمی پیمبر کے سامنے آتا تو سر سے لے کے گردن تک چھوٹا نظر آتا تھا پیمبر بہت زیادہ لمبے نہیں چھے لیکن وہ آدمی پھر بھی چھوٹا نظر آتا تھا صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا معجرہ ہے کہ میرے خالق کو منظور نہیں کوئی مجھ سے اونچا نظر آئے یہ دوسرا موجزہ بھی میں نے سر پیش کیا ہے دوسرا موجزہ علماء نے لکھا ہے کہا کہ آپ کا جو پسینہ تھا اس سے خاص خوشبو آتی تھی جو نہ کسی گلاب میں تھی نہ کسی پھول میں تھی نہ کسی عطر میں تھی آپ کے پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی توجہ ہو پسینے سے خاص خوشبو آتی تھی جسم متحر سے خاص خوشبو آتی تھی ایسی خوشبو آتی تھی کہ جہاں سے آپ گزر جاتے تھے ایک سے دو دن تک کافر و مشرق جب وہاں آتے تھے تو سنکے بتاتے تھے لگتا ہے محمد گزرے ہوں گے تو دوسرا پوچھتا کیسے معلوم کہ وہ جو خوشبو ان کے بدن سے آتی ہے نا وہ اس جگہ سے آ رہی ہے اب سمجھ میں آیا یہ حدیثِ قصہ میں جب دونوں شہدادِ گھر میں آتے ہیں تو جنابِ سیدہ سے کیوں کہتے ہیں انی اشمو اندہ کے رائحتن تیبتن آپ کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جیسی نانا کے بدن سے آتی ہے